اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے کیا اور اس کا یوزیج کیا ہے اور وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کو اردو میں فی الحال مکمل کہتے ہیں ابھی آگے ہم پہتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جو اردو ایڈنٹفیکشن ہے وہ کیا ہے یا اردو کا اگر کوئی جملہ ہوگا اس کو آپ کس طرح سے پہچان پائیں گے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے تو آخیر میں اگر اردو کے جملے میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں یا اس کی بجائے یہ آتا ہے ہوا ہے ہوئی ہے ہوئے ہیں اگر یہ الفاظ ہوں گے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے تو اس میں جو ورب استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہلپنگ ورب دو ہے ہز اور ہز استعمال ہوتا ہے ہز استعمال ہوتا ہے ہز ہز استعمال ہوتا ہے ہی شی ایٹ اینڈ سنگلر نین کے ساتھ اور ہز جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے دے یو وی آئی اینڈ لورل نیمز ابھی ہم آگے چلتے ہیں سنٹینسز کی طرف سب سے پہلے آتا ہے سمپل سنٹینسز پھر جو اس کا فارمولا ہے وہ کیا ہے سبجیکٹ پس ہلپنگ ورب پس پرٹ فارم اپ ڈا ورب پس اوبجیکٹ پس ایکسٹیکشن اپ ڈکیٹ اور اخیر میں فل سٹاپ اس طرح شی ہیز کوکڈ فوڈ اس نے کانا پکایا ہوا ہے یا وہ کانا پکا چکی ہے سیکنڈ سنٹینس کیا ہے اہے واشڈ ٹی وی میں ٹی وی دیکھ چکا ہوں یا میں نے ٹی وی دیکھی ہوئی ہے کیا تھرڈ جو جملہ ہے وہ کیا ہے دے ہو پیڈ فوٹو بال وہ فوٹو بال کل چکے ہیں اس کے بعد آتا ہے انٹرگیٹیو سنٹینسز انٹرگیٹیو سنٹینسز میں کیا ہوتا ہے جو اس کا فارمولا ہے وہ کیا ہے ہلپنگ ورب شروع میں آئے گا اور سبجیکٹ اس کے بعد تارٹ فارم اپ ڈا ورب اور آخر میں اوبجیکٹ ہی اس ٹی کوک فوڈ کیا وہ کانا پکا چکی ہے ہیو آہی واش ٹی وی کیا میں ٹی وی دیکھ چکا ہوں ہیو دے پلیڈ فوٹو بال کیا وہ فوٹو بال کل چکے ہیں ٹھیکسٹ جو ہے وہ ہے نگٹیو سنٹینسز فرمولا جو اس کا ہے سبجیکٹ اس ہلپنگ ور پس ناٹ اور دور کھارم اپ ڈا ور بچہ کیا ہے اس کے بعد جو اخیر میں جو ابھی سٹارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے تو اس کا جو اسیج ہے جو فرسٹ اسیج ہے وہ کیا ہے ہم کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں جو فرسٹ میں کیا ہوا ہے سٹارٹ ہوا ہے اور اسی وقت وہ ختم بھی ہوا ہے یہاں پہ میں نے اس کو ہائلائٹ بھی کر دیا اور کسی انلون ٹیم پہ اور یہاں پہ ٹیم مینشن کرنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹیم کو کیا کریں مینشن کریں کس طرح فاطمہ ہے اس کو فوڈ وہ کھانا پکا چکی ہے ابھی ٹیم معلوم نہیں ہے کہ وہ صبح پکا چکی ہے پیر کو شام کو یا رات کو اس کے بعد کیا ہے میں یہ مووی دیکھ چکا ہوں ابھی مینشن نہیں ہے آپ نے کھل اس مووی کو دیکھا ہے ایک مہنے پہلے دیکھا ہے ایک سال پہلے دیکھا ہے دس سال پہلے دیکھا ہے دے ہی بات آنیوکار تو وہ نیا گاڑی خرید چکے ہیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کب خریدا ہے کل بھی میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے پریکٹس یہ آپ لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گا ٹھینسز کو یاد رکھنا جو سیکنڈ یوزیج ہے وہ کیا ہے وہ ہے we use present perfect tense even with specified time when we talk about an action that happened in the recent past but still same period continues in the present till the time of speaking کہ کوئی کام جو recent past میں شروع ہو چکا ہے اور ابھی بھی وہ جاری ہے یا اس کے سوری جو وہ کام جو recent past میں start ہوا ہے اور کام اسی وقت مکمل ہوا ہے لیکن وہ time جو ہے وہ چل رہا ہے کوئی time سے کیا مراد ہے فرض کرو آپ نے صبح سویرے کوئی کام کیا ہے اور دن میں آپ 9-10 بجے آپ نے کوئی کام کیا ہے اور شام کو 5-6 بجے آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وئی time continue ہے یا رات کے شروع میں آپ نے کوئی کام کیا ہے پھر رات کے آخر میں آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ اس طرح آپ اس کو mention کر سکتے ہیں کس طرح i have met my friends day میں اپنے friends کے ساتھ کیا ہے اپنے آج مل چکا ہوں دیکھو آج صبح 9 بجے مل چکے ہیں آپ شام کو 4-5 بجے بات کر رہے ہیں تو اس طرح آپ کار سکتے ہیں next جو sentence ہے وہ کیا ہے they have gone out night کہ وہ آج باہر چلا وہ آج باہر چلے وہ آج باہر جا چکے ہیں ثرد جو sentence ہے وہ کیا ہے she has worked much more this morning آج صبح وہ زیادہ کام کر چکی ہے ٹھیک ہے ثرد جو usage ہے وہ کیا ہے present perfect sentence is used for any action that started in the past and still continues in the present کہ وہ تو past میں شروع ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے present میں اس طرح he has been the chairman for two years کہ وہ دو سال سے chairman ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دو سال پہلے اس کو join کر چکا ہے اور ابھی بھی وہ اس کا کیا ہے chairman ہے یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں i have worked in this factory for two years کی مطلب میں دو سالوں سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہوں ابھی بھی میں اس میں کام کرتا ہوں تو اس طرح بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اخیر میں سوالین شان مطلب کیا ہے اگر آپ کی کوئی بھی کوسچن ہے آپ کمنٹ فوکس میں لازمی اس کو ڈال دے فاقی گوڈ لک اگر اپنی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں